بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج تیرہ ربیہ الاول کا دن ہے اور تین تسبیحات پر خاص فوکس رکھنا ہے تین تسبیحات اس مقصد کے لیے کرنی ہے کہ آج میرے نبی کی آمد کا دوسرا دن ہے تو جس دن میرے نبی آئے تھے بارہ ربیہ الاول کا دن اور وفات جب ہوئی تھی اس دن بھی بارہ ربیہ الاول تھی ناظرین دو اہم واقعات ہیں ایک پیدائش کا ایک میرے نبی کی وفات کا وفات اور پیدائش یہ بڑی باتیں قابل غور ہیں پیدائش ایک دنیا یہ ہے جس دنیا میں ہم ہیں اس کائنات کو زندگی میں جب میرے رب ہمیں عطا کرتا ہے اس کائنات کو ہم دنیا میں آتے ہیں تو پیدائش کہا جاتا ہے اور اس دنیا کے اندر جتنا عرصہ ہم رہتے ہیں دس سال پچاس سال سو سال یہ کمرہ امتحان ہے اور اس سے آگے والی زندگی ہے عالم برزق کی اور وہ قیامت تک رہے گی قیامت تک عالم برزق کی زندگی لمبی ہے اور اس دنیا کے اندر رہنے والی زندگی کم ہے بلکل قلیل ترین ہے آپ یہ اندازہ لگا لیں آدم علیہ نبی علیہ السلام کتنا عرصہ پہلے اس دنیا پر تشریف فرما ہوئے تو جب وہ اس دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے موت آ گئی اس کے بعد جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ عالم برزق کی زندگی کے اندر ہے وہ دوسرا زمانہ ہے یہ ایک زمانہ ہے اور اسی طریقے سے جو میرے نبی کی وفات ہے اس دنیا سے اس دنیا کے اندر وہ چلے گئے اور وہ عالم برزق کی زندگی ہے لیکن ایک فرق آپ کو بتاؤ میرے نبی کی کسی کے ساتھ مثال دینا مشابت کرنا یہ ممکن نہیں اس کی وجہ اللہ رب العزت نے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو وہ شان اور عزت اور وہ مقام عطا کیا کہ جتنے پہلے اللہ کے پیغمبر تھے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں صرف آخری نبی کا امتی بنا دے ان کو نبوت اچھی نہیں لگی ان کو رسول ہونا نبی ہونا اس کو انہوں نے ترجیح نہیں دی انہوں نے ترجیح اس بات پر دی کہ ہم آخری نبی کے امتی بن جائیں آپ اندازہ لگا لو کہ اس امت کا کتنا مقام اور شان ہے تو میرے نبی کی پیدائش کا دن اور وفات کا دن پیدائش کے اندر کچھ اختلافات آتے ہیں لیکن وفات کنفم بار عربی الاول کے دن لیکن مختلف لوگ کہتے بھی ہیں لیکن واللہ عالم یہ اللہ کو پتا ہے لیکن ہم نے فقیری افتیار کرنی ہے آجزی کے ساتھ رہنا ہے ان دکھوں کے اندر پریشانیوں کے اندر فرقہ بازگیوں کے اندر دھڑوں کے اندر تقسیموں کے اندر ہم نے نہیں پڑنا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو آجز رکھے اپنے آپ کو مٹا دے اپنے آپ کو جھکا دے اپنے آپ کو سلنڈر کر دے اپنے اللہ کے سامنے تو میرے بھائی کوئی کچھ کہے کوئی مسلک والا بس اس کی بات سنو لیکن اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر آپ جواب دوگے فرقہ پرستی جنم لے گی انتشار پیدا ہوگا افرہ تفریق عالم ہوگا پھر لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گی مسلمان آپس میں لڑیں گے تو غیر ملکی جو قفتے ہیں غیر مسلم وہ خوش ہوں گی اس لیے ان چیزوں سے باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ ان چیزوں کا نفع نہیں فیدہ نہیں خود ریسرچ کرو خود قرآن کو پڑھو خود میرے نبی کی آدیسوں کا مطالعہ کرو سیاستہ کی جو کتابیں ہیں ان کو اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کی زینت بناو آج کتنے لوگ ہیں جن گھروں کے اندر صحیح ہے صحیح بخاری ہے ابو دعود ہے مسلم ہے کتنے گھروں کے اندر ہے قرآن ترجمے والا کتنے گھروں کے اندر ہے میرے بھائی ایف اے بی اے لیول کی کتابیں آپ کو گھروں میں ملیں گی باقی ناول اس قسم کی کتابیں ملیں گی ضرور پڑھو انکار نہیں منع نہیں کرتے لیکن جو اصل بیس ہے قرآن و سنت وہ اپنے گھروں کی زینت بناو اور اچھی جگہ پر علماری بنا کر وہاں رکھو خوبصورتی کے ساتھ رکھو اور تھوڑا بالا روزانہ مطالعہ کرو خود بھی کرو اپنے بچوں کو بھی کراؤ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بات لمبی ہو گئی ہے تو میرے نبی کی پیدائش اور وفات وفات اس دنیا سے جانا عالم برزق کی زندگی میں لیکن میرے نبی کا مقام الگ ہے ان کا شان الگ ہے ان کی عزت الگ ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا اگر عظیم رتبہ ہے تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے اس لیے ناظرین اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں میرے تمام فرشتے بھی پڑھتے ہیں اے ایمان والو تم بھی پڑھو تو ناظرین آج کے دن سو مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے سب سے جو پہلا مین کام ہے وہ یہ ہے اس کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ دوسری تسبیح تینتیس مرتبہ تیسری تسبیح اللہ اکبر چونتیس مرتبہ یہ میرے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بتائی کہ یہ معمول بنا لو ہر روز سونے سے پہلے پڑھا کرو ہر روز پڑھا کرو میرے بھائی اس کے اندر خالص توحید ہے اللہ کی وحدانیت اللہ پاک کی کبریائی اللہ پاک کا شان ہے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے نبی کی زندگی ذہن کے اندر رہ کر ان کی محبت دل میں رہ کر ان پر درود پڑھ کر جب اللہ کو پکارتا ہے تو میرا رب اس بندے کے دل کے اندر لے حصے کو دیکھتے ہیں کہ یہ چاہتا کہ کیا ہے اس کی طلب کیا ہے اس کی خواہش کیا ہے میرا رب آپ کے بن مانگے بھی عطا کر دے گا کیونکہ اللہ تو وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں میرے رب کو وہ بھی پتا ہے ابھی تم نے بولا بھی نہیں ابھی کل آنے والا ہے ایک گھنٹہ آگے آنے والا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا لیکن میرے رب عرش والے کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد ایک لمحے کے بعد کل کے دن پرسو کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا اللہ تو وہ ہے تو اس لیے ناظرین اس عمل کو آج کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو اور یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ ہمارا ملک فرقہ پرستی کی بھیٹ چڑھ چکا ہے اور آپس میں نفرتیں یہ ختم کرنی ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی